میرا کوشن یہ تھا کہ ہم اپنے بزنس کو اور صدقے کو دونوں کو کس طرح سے سپریٹ کریں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں بزنس میں ترقی کے لیے جو اپنی لیور ہوتی ہے ان پر کچھ ایکسٹرا مدب ایسا خرش کرتے ہیں صدقے کو کیسے سپریٹ کریں جیسے لیور ہوتی ہے لیور کے اوپر کچھ ایکسٹرا کر دینا جیسے کئی بار لگتا ہے لیور اپنا قرائے سے جائے گی تو کوئی بات نہیں چھوڑا سا قرائے ہوگا دے دیتے ہیں اپنے قرائے سے چلے جائے گی یا پھر کئی بار کھانے کا سین ہوتا ہے کہ چلے کوئی بات نہیں اپنے ساتھی ان کے سب کو کھلا دیتے ہیں ہم ان کو سیلری بھی دیتے ہیں لیکن یہ بھی صدقہ ہے اس کو سوچتے ہیں شاید بزنس میں ترقی آئے گی دل میں بھی ایسا آتا ہے طرح سے ٹائپ کا تو مطلب کس طرح سے اس کو منیج کر سکتے ہیں اور کئی بار پھر لاسٹ میں دکھتا ہے کہ ان چیزوں سے کافی نقصان سا ہو رہا ہے ان کو کیسے منیج کریں دیکھیں کیسا ہے معاملہ آپ نے اگریمنٹ کیا اپنے لیبر سے کہ میں آپ کو یہ یہ سیلری دوں گا اب اس کے اوپر آپ نے کیا امینٹیز کیا آپ ان کو کیا کیا ان کو فسلٹیز دینے والے ہیں وہ آپ نے بتا دیا کہ میں آپ کو یہ دوں گا یہ دوں گا ہو گیا ڈیل فائنل اب ڈیل فائنل ہونے کے بعد آپ کے دل میں نرمی آتی ہے کہ چلو میں خانہ ان کو بھی خلاتا ہوں تو کیسا ہے نا کہ اگر آپ کوئی چیز صدقے کی نیت سے کر رہے ہیں کہ میں ایک صدقہ دیکھیں کیا ہوتا ہے نا بعض لوگ صدقہ باہر کرتے ہیں اور قریب والوں کے ساتھ پورے سخت رہتے ہیں اور باہر صدقہ باہر دیتے ہیں حالانکہ اس قریب والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ حق دار ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتداروں کے بارے میں کہا کہ جب زکاة رشتداروں کو دیتے ہیں تو ڈبل ثواب ملتا ہے ایک صلح رحمی کا بھی سواب ملتا ہے اور زکاة دینے کا سواب بھی ملتا ہے اچھا اس میں ایک بات واضح کر دوں کہ زکاة کا مال جو ہے نا وہ سٹاف کو دے کر کے کچھ فائدہ لینا اس کے ذریعے وہ تو غلط ہو جائے گا مطلب کہ وہ گریب ہے تو گریب کے طور پر دیے اب اس کو مال دے دیے اس کا مال ہے وہ جوک چاہے کرے اس سے کچھ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا زکاة تو اس سے ایکسپیکٹیشن لینا زکاة کا مال کھانا ہو گیا اور خود ہی لینا اور نہ دینا نہ ادا کرنا ہو جائے گا یعنی بہت خطرناک بات ہوگی اور اس سے یعنی کہ کوئی بینیفٹ لینا بالکل ہی غلط ہے لیکن صدقہ آدمی کر رہا ہے زکاة تو صدقے میں فرق اس میں یہ ہے کہ زکاة ایک فرصدقہ زکاة ہے تو صدقے کے اندر گنجائش ہے کہ آدمی صدقے کی نیت کر رہا ہے اور جب صدقے کی نیت کر لیے پھر اس میں پچتاوا کبھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ کیا ہوا کہ اس کا کم سے کم سات سو گناہ اللہ واپس دے گا سورے بقرہ کے آیت نمبر ٹو سکسٹی ون جو ہے نا اللہ سات سو گناہ دے گا اور حقیقت میں نا میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ جو نرمی ہے اور اس کے ذریعے جو ہوتا ہے آج الحمدللہ ایمپلوئیز کی لائلٹی بنتی ہے وہ لوگوں کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ اپنا سمجھ کے کام کرتے ہیں کئی بار ضروری نہیں ہمیشہ ہو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل بھی انگریٹ فول ہوتے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس سے یہ ترقی کے ذریعے میں سے ایک ذریعہ ہے کہ اپنے ایمپلوئیز کا خیال رکھنا پرز میں آپ بھی کچھ اس میں بتائیں پھر میں کچھ اور چیز بتاؤں گا یہ جو تعلیمات ہیں تو اسلام کی تعلیمات بہت زمانے پرانی ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو اندیسل ریولیشن ہوا اور جو سوشل سیکیورٹی میزر لیے گئے یو ایس میں جو سب چیزیں ہوئیں اور سوشل سیکیورٹی آف لیبر ان کا رہنا ان کا میٹیکل کی سب چیزیں ہوئیں تو یہ سب بہی سے لی گئی ہیں اور اسی کے ندیجہ ہے کہ آج پروڈکٹیویٹی آپ دیکھئے ویسٹن کنٹریز میں اور ہمارے ہاں زمین اسمان کا فرث ہے ہاں آپ کی بات سے بلکل سے احمد دوں گی اگر جب آپ زکاة یا سبتاعت کے حساب میں اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو دارٹیز نور بزنس ایکسپنس بائی دوئے آپ اس کو بزنس ایکسپنس بلکل ٹریٹ نہیں کریں گے آپ اس کو ایک پرسنل لیول پہ ایک عبادت کے طور پہ مانیں گے اور اس رقم کا جو آپ نے اس کو سبتے کے لیے یوز کیا ہے تو اس کا ہو سکتا ہے آپ کو اس بزنس میں آپ کو اس کا بینیفٹ نہ بھی ملے بلکہ وہ اس نیت سے نہیں کیا جائے اس نیت سے نہیں اس کو ایکسپنس کیا جائے کہ مجھے اس سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ریماؤٹ ملے گا بزنس میں وہ آپ کی عبادت ہے خالص اس کو عبادت کے طور پہ ملے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کے سواب اللہ کیا ملے گا جی الحمدللہ کوئی پستاؤ وغیرہ نہیں ہوتا ہے نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ایک جنرل بات بل رہا تھا ایسے بات نہیں ہے الحمدللہ اللہ آپ نے ایک ریلیونٹ سوال پوچھا جو عام طور پہ لوگوں کی ذہنوں میں ہوتا ہے جی یہی تھا کہ اگر اس کو کنٹینیو بھی کرتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر اس کو رکا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کو سیلری تو ہم دے رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے اب ان کو اپنا کرنے دیتے ہیں خود کو تو اس میں کوئی مسئلہ ہے تو نہیں ہے اور اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن پوچھ رہا تھا کہ دیکھئے کیسا ہے کریں تو ٹھیک ہے نہیں کریں تو کوئی دوش نہیں ہے کیونکہ جو آپ نے دیکھا کہ جو چیز اگری ہوئی جو تجارت تو رضا مندی سے ہوتی ہے تو جو سروس دے رہا ہے وہ اس کو کیا ٹرمز تھی اپنے واضح کر دیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رحم کر کرے اس بیچنے والے پر جو بیچتا ہے تو نرمی کرتا ہے جب خریدتا ہے تو نرمی کرتا ہے تو سروس بھی جو آپ خرید رہے ہیں وہ جو امپلائی کی سروس ایک طرح سے خرید رہے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ نرمی کریں گے تو اللہ بھی ہم پر رحم کرے گا ارحمو من فل ارد یارحم کو من فل سما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج ویسٹرن ورلڈ میں وہ لوگوں نے یہ ایمپلائی رائٹس اور یہ ساری چیزوں کی اہمیت اور ضرورت پہچانی ایک طرح سے اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں بھی ترقی دی تو جو ان کو دنیا کی ترقی دکھتی ہے اس میں کئی ذریعے بھی ہوتے ہیں کئی ذریعے بھی ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے اصول جو اسلام نے سکھایا ہے وہ اصول جو دنیا میں عمل کرے گا اس کو دنیا کا فائدہ تو ملی جائے گا آخرت اگر ایمان ہے تو ملے گا فائدہ لیکن دنیا کا فائدہ تو مل جائے گا اور کتنے افسوس کی بات ہوتی کئی بار کہ بہت سارے لوگ یعنی ایمان مسلمان ہونے کے بوجود یعنی کہ وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں مطلب ان کو کرنا چاہیے نرمی پیار محبت اور ایک ان کی عزت کے ساتھ ان سے بات کرنا تکلیف میں کام آنا یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں سکھایا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے شرط بھائی